الحمد للہ وکفا وصلام علی عبادہ اللہی نصطفا اما بعد بلغ عنی ولعایہ اوقما قال علیہ الصلاة والسلام محترم حضرات حقیقت یہ ہے کہ اگر عورتوں میں دین کا شوق اور نیک عامال کا جذبہ فیدہ ہو جائے تو اولاد پر اس کا اثر ضروری ہے اس کے برخلاف ہمارے زمانہ میں اولاد کو شروع ہی سے ایسے ماحول میں رکھا جاتا ہے جس میں ان پر دین کے خلاف اثر پر ہے یا کم از کم یہ کہ دین کی طرف سے بے سوتہ ہی پیدا ہو جائے جب ایسے ماحول میں ابتدائی زیدگی گزرے گی تو اس سے جو نتائج پیدا ہوں گے وہ ظاہر آہی رہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک شاگر سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ لاللی بیٹی تھی قصہ سناؤں شاگر نے کہا ضرور فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے چکچک کیستی تھی جس کی وجہ سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے تھے اور خود پانی کے مشک بھر کر لاکی تھی جس کی وجہ سے سینہ پر مشک کی رسے کے نشان پڑ گئے تھے اور گھر کی جھاڑو وغیرہ بھی خود ہی دیتی تھی جس کی وجہ سے تمام کپڑے میلے کچھلے رہتے تھے ایک مرتبہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ گلام باندیاں آئیں میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم بھی جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خدمتگار مانگ لو تاکہ تم کو کچھ مدد مل جارے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے حادر ہوئی وہاں مجموع تھا اور شرم مجاز میں بہت زیادہ تھی اس لئے شرم کی وجہ سے سب کے سامنے باپ سے بھی مانگتے ہوئے شرم آئی واپس آگئی دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کل تم کس کام کے لئے گئی تھی وہ شرم کی وجہ سے چکھ ہو گئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ حالت ہے کہ چکی کی وجہ سے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے اور مشک کی وجہ سے سینہ پر رسی کے نشان ہو گئے ہر وقت کے کاروبار کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں میں نے ان سے کل کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم آئے ہوئے ہیں ایک یہ بھی مامل ہے اس لئے گئی تھی بعد روایات میں آیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور علی کے پاس ایک ہی کیس طرح ہے اور وہ بھی مینڈیٹ کی ایک خال ہے رات کو اس کو بچھا کر سو جاتے ہیں صبح کو اسی پر گھاس دانا ڈال کر اونٹ کو کھلاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی صبر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی کے پاس دس برس تک ایک ہی بچھونا اس طرح تھا وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چوغہ تھا رات کو اس کو بچھا کر سو جاتے تھے تو تقویٰ حاصل کر اور اللہ سے ڈر اور اپنے پروردگار کا فریضہ آدھا کرتی رہا اور گھر کے کاروبار کو انجام دیتی رہا اور جب سونے کے واسطے لیٹا کرے تو سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ تیتیس مرتبہ اور اللہ اکبر چونتیس مرتبہ پڑھ لیا یہ خادم سے زیادہ اچھے چیز ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں اللہ سے اور اس کے رسول سے راضی ہوں یعنی جو اللہ کی اور اس کے رسول کی رضا میرے بارے میں ہو مجھے بخوشی منظور ہے یہ تھی زندگی دو جہاں کے بادشاہ کی بیٹی کی آج ہم نگوں میں سے کسی کے پاس دو پیسہ ہو جائیں تو اس کے گھر والے گھر کا کام تاج درکی نار اپنا کام بھی نہ کر سکیں صرف سونے کے وقت کا ذکر ہے دوسری حدیثوں میں ہر نماز کے بعد تھی تیس مرتبہ یہ تینوں کلمہ اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد طریقا له لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شئیخ خدیر بیعیات